بریک کے بعد آغاز میں آپ کو بتائیں گے وزیر قارجہ شاہ محمود قریشی کا دورہ آفانستان نائف وزیراسل مولوی عبدالسلام حنفی کی جانب سے وفت کے عزاز میں زخرانہ دیا گیا وزیر قارجہ امیر حسن متقی اور عبوری قابینہ کی عراقین کی بڑی تعداد زہرانے میں شریک تھی مولوی عبدالسلام حنفی نے وزیر قارجہ اور ان کے وفت کو قابل آمد پر خوش آمدید بھی کہا ہے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں دیپیٹی بیورو چیف فیصل حکیم ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل حکیم وزیر قارجہ شاہ محمود قریشی افانستان کے دورے پر ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے جی بالکل لوگ وزیر قارجہ شاہ محمود قریشی دورہ قابل پر ہیں اور اس حوالے سے ان کی جو مصروفیات ہیں وہ کافی اہم ہیں دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے افغانستان کی عبوری حکومت کے نائے وزیراعظم مولانا عبدالسلام منطقی کی جانب سے وزیر قارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے وفت کے اعزاد میں زورانہ دیا گیا ہے جس میں افغان عبوری حکومت کے وزیر قارجہ حسن متقی اور کابینہ کی ارکان کی بڑی تدار میں شرکت کی ہے اور اس موقع پر وزیر قارجہ اور ان کے وفت کو قابل میں خوش آمدید کا آ گیا اور پرتفاع ان کا خیر مکلم کیا گیا ہے جبکہ وزیر قارجہ نے اس بات کا عیادہ کیا ہے کہ پاکستان افغان شہریوں کو معاشی بوران سے بچانے کے لیے ان کی انسانی بنیادوں پر معاولت جاری رکھنے کے لیے پور اعظم ہے پور اعظم ہے فیصل حکیم ڈیپیٹی بیورو چیف اسلام آباد امرزت موجود ہے آپ کا بہت شکریہ راولہ کوٹ کے نواہی گاؤں کھائی گلہ میں سکول وین حادثے کا شکار اینی شاہدین کے مطابق سکول وین میں بائیس بچے سوار تھے حادثے میں دو بچے جابا حق ہوئے دو زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ راولہ کوٹ میں نواہی گاؤں کھائی گلہ میں سکول وین حادثے کا شکار ہوئی اینی شاہدین کے مطابق سکول وین میں بائیس بچے سوار تھے حادثے میں دو بچے جابا حق ہو گئے دو زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اہم قبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ راولہ کوٹ کے نواہی گاؤں کھائی کلہ میں سکول وین حادثے کا شکار ہو گئی اینی شاہدین کے مطابق سکول وین میں بائیس پچے سوار تھے حادثے میں دو بچے جابا حق جبکہ دو زخمیوں کی خالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے افسوسناک قبر صاحب کو آگاہ کریں کہ راولہ کوٹ کے نواہی گاؤں کھائی کلہ میں سکول وین حادثے کا شکار ہو گئی اینی شاہدین کے مطابق سکول وین میں بائیس بچے سوار تھے اور اس حادثے میں دو بچے جاب حق ہوئے جبکہ دو زخمیوں کی خالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ہمارے نمائندے آمیر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانیں گے آمیر علی بتائی گا مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جی یہ ایک سکول وین تھی جو سکول کے بچوں کو لے کر جاری تھی داولہ کور سے دس کلو میٹر دور ایک پھائی گلا ایک مقام ہے وہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا ہے یہ بین جو جاری تھی پیلائی تھی پہ ایک ٹریک ہے اس کی بریک فیل ہونی کی وجہ سے وہ وین کے اوپر آتی نگاہ اور اس سے وین ایک گہریک آئی پہ چلی گئی اینی شاہدین کے مطابق اس وین پہ تقریباً لندگ 22 کسی بچے موجود ہیں اور جو اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دو ایک بچہ اور دو بچیاں جو ہیں وہ جعبات ہوگی ہیں جب اس حوالے سے ہماری ہسپیٹل میں جو جو نیرمیس ہیں ہمارے پاس دو بچیاں ہیں ہمارے پاس آئی ہیں وہ جعبات ہوگی ہیں اور اس کے علاوہ سولہ زخمی جو ہے وہ ہمارے پاس آگئے ہیں شکریہ آمیر علیہ آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے پرائر آس آپ کو لیے چلتے ہیں ترجمان بلوچستان حکومت لیاکت شاہوانی میڈیا سے گفتگو کریں یہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے انہوں نے اپنا وضاحت خود کر دیا اور دوسری بات اس کے باوجود بھی یہ کہنا کہ ہم آئی جی پولیس کے پاس جا رہے ہیں ہم فلان جگہ جا رہے ہیں ہمارے حرکان کو جو ہے یہ غمال بنایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں انتہائی غیر مناسب ہے انتہائی غیر مناسب ہے ہمارے کلچر ویلیوز ہیں خواتین ایم پی ایز کے متعلق یہ کہنا کہ ان کو اغواہ کر دیا گیا ہے انتہائی نامناسب ہے تو گزارش یہ ہے کہ جو تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہمیں تشویش ہے کہ ہمارے حرکان کدھر چلے گئے تو تشویش جو ان کے فیملی کے حرکان ہیں ان کو اگر تشویش لاکھ ہوتا وہ کسی تانے میں جا کے رپورٹ کرتے تشویش سے اپنا میڈیا کو آزگاہ کرتے سوشل میڈیا کو ان کو کوئی تشویش نہیں ہے اور ہمارے جو دوست ہیں جو خامخہ دعویٰ کر بیٹھے تھے اور وہ دعویٰ جو ہے اب ان کے گلے کی اڈی بن گئی ہے اب اس شرمندگی کو زائل کرنے کے لیے اس طرح کی گفتگو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر مناسب ہے اور فیصلہ ہونا ہے پچیس اکتوبر کو ہم روز اول سے کہہ رہے ہیں ڈے ون سے کہ پی ڈی ایم کی چال ہے کہ پی ڈی ایم ہمارے دوستوں کو ٹرپ کر رہی ہے اوریجنل جو قرارداد تھی وہ پی ڈی ایم کی تھی جو تیرہ سپٹمبر کو انہوں نے سبمیٹ کیا بعد ازان گورنر صاحب نے ایک ٹیکنیکل اس میں ہیرر تھی اس کے بنیاد پہ اس کو ہولڈ کیا لیکن ہمارے پی ڈی ایم کا کسی دوست کو یہ حمد نہیں ہوا کہ گورنر آوز جا کے اس ایرر کو رفع کر کے اس پروسیجر کو آگے بڑھائیں تو اپنے ہی جو قرارداد تھی جو انہوں نے سبمیٹ کیا تھا اس سے وہ بے خبر ہوتے ہوئے اس کا انہوں نے اتا پتا اور پیچھا چھوڑ دیا اور پھر ہمارے دوستوں کو انسٹیگیٹ کر کے آگے لگا دیا اور خود پی ڈی ایم کے دوست لائیو شو میں میرے ساتھ موجودگی میں انہوں نے احتراف کیا ہے کہ یہ چنگاری انہوں نے لگایا ہے اس گرینڈ ڈیزائن کے پیچھے وہ ہیں سازش ان کی ہے اور آپس میں جو ایک گھر میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے اس اختلاف کو پرووک کر کے آواز دیکھیں یہاں تک انہوں نے پہنچایا ہے بارحال انہوں نے پہنچا دیا اب ہم اپنے دوستوں سے اگین گزارش کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ اپنے دوستوں کو منانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں دوستوں کو منانے کا سلسلہ انشاءاللہ ہمارا جاری رہے گا اور آخری دوست تک کوشش کریں کہ آخری دوست تک ہم منالیں تو ایک آدھ دوست ایکسٹریم پہ ہیں باقی انشاءاللہ دوستوں کو منانے کی کوشش ہے ڈیموکریٹک پراسس ہے ہمارے جو رسم و رواج ہے اس کے مطابق ہماری کوشش جاری رہے گی باقی فیصلہ منڈے پچیس اکتوبر نہیں دور یہ انتظار کریں چار دن بعد جس کے پاس جو اکثریت ہے وہ ثابت ہو جائے گی اور اگر آپ اتنے ہی چونکہ شروع سے ان کو اتمنان نہیں تھا شروع سے ان کو اپنے مجورٹی کا یقین نہیں تھا اسی لیے مختلف پروپگینڈا ٹورز اور پروپگینڈا استعمال کرتے ہوئے کبھی ہمارے پاس اٹھتیس ہیں چٹیس ہیں بیالیس ہیں پتہ نہیں کتنے ارکان ہیں چونسٹھ ہیں اور پتہ نہیں کتنے ارکان ہیں تو یہ گفتگو کر کے ان کا جو پلان تھا آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ہر ایک میڈیا ٹاک کے بعد وہ جام کمال صاحب سے مستحفی ہونے کا مطالبہ کرتے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس طرح کے اتکنڈوں سے پریشر ڈال کے ہم جو ہے استیفہ لینے میں کامیاب ہوں گے کیونکہ ان کو پتہ تھا مجورٹی ان کے ساتھ نہیں ہے مجورٹی جام کمال صاحب کے ساتھ ہے کولیشم پارٹنر تو اس کے ساتھ ہیں پرائمیسٹر صاحب کا پاکستان تحریف کی انصاف کے وہ چیئرمین ان کی سپورٹ ان کو حاصل ہے این پی ایچ ڈی پی جے ڈی وی پی سب جو ہے جام کمال صاحب کے ساتھ ہے اس بنیاد پہ وہ ریزائن اور اب بھی حیرت کی بات ہے اب بھی کہتے ہیں کہ ریزائن کریں اور جام کمال صاحب نے روز اول سے کہا بلکل مستحفی نہیں ہوں گا اکثریت کی امائیت حاصل ہے اور یہی اکثریت ہماری قوت ہے یہی ہماری طاقت ہے اور جمہوریت میں اقلیت اکثریت کے تابع ہوتی ہے آج بھی دوستوں کو ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اقلیت ہے اور اکثریت کے تابع ہونے میں کوئی ہار نہیں ہے اس میں کوئی آنا کا مسئلہ اس کو نہ بنائیں اور صبح کا لوٹا شام کو اگرگر بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے تیز رفتاری کا قوفناک انجام مختلف ٹرافک حادثات میں تین مسافر جان کی بازی ہار گئے جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں منزل نہ ملی موت مل گئی وزیرباد میں ٹریکٹر ٹرالی اور موٹر سائیکل میں تصادم ایک جان لے گیا حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا عارف والا میں ریس لگاتی بس نے سڑک کنارے جاتے موٹر سائیکل سوار کو کچل ڈالا مانا والا میں تیز رفتاری ایک اور جان لے گئی مانا والا کے نواہی گاؤں لاغر میں ٹرالے اور موٹر سائیکل میں تصادم ہوا جس کے نتیجے میں ایک نوجوان جان باہک ہو گیا جیک اب آباد میں چاند شاہ کے گئی مسافر وین اُلٹ گئی خواتین اور بچوں سمیت آٹھ افراد زخمی ہو گئے حادثہ ٹائر پھٹنے کے سبب پیش آیا مٹیاری کے علاقے نیو سید آباد میں علاقہ مقینوں نے قانون خاتمے لے لیا اہلِ علاقہ نے پلس اہلکار کو دو گھنٹے تک ٹاور سے باندے رکھا مٹیاری کے علاقے نیو سید آباد پہ علاقہ مقینوں نے قانون خاتمے لے لیا اہلِ علاقہ نے پلس اہلکار کو بجلی کے ٹاور سے باند دیا علاقہ مقینوں نے ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل کر دی واقعہ گاؤں پاہر جمالی میں پیش آیا علاقہ مقینوں نے الزام آئد کیا کہ پلس اہلکار پلہ جواز گھر میں گھوس رہا تھا جبکہ پلس اہلکار نے موقف دیا کہ منشاعت محکمہ صحت نے ٹی ایچ کیو اسپتال میں ڈینگی وائر قائم کر دیا ریپورٹ کریں گے جاوید رضا وٹو کورونا کے بعد ڈینگی بھی بے کابو ہونے لگا ہے ملک دیگر علاقوں کے بعد ڈینگی وائرس نے عریف والا کو نشانے پر رکھ لیا ہے تحصیل اسپتال میں ڈینگی وائرس کے مریضوں کی تعداد میں دن با دن اضافہ ہونے لگا ہے جبکہ تحصیل اسپتال کے سربراہ ڈینگی وائرس کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر ڈینگی وارڈ میں تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں اس میں ہم جو بھی پیشنٹس ہیں ان کا علاج کرتے ہیں اور اگر وہ زیادہ سیریس ہو جائیں تو پھر ہم ان کو آگے ریفر کرتے ہیں ڈینگی مچھر پر کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ کو بھی شہر کے مختلف علاقوں میں پانی کی نکاسی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے ہوں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ جعوید رضا وٹو سچ ٹی وی آریف والا سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش مہنگی پر ہوای فائرنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوٹ کی تھی گرفتار پلزمان کے قبضے سے اسلحہ برامت کر کے الگ الگ مقدمہ ترج کر لیے گا ہے ڈی پیو حافظ آباد محمد معصوم کا کہنا تھا کہ ہوای فائرنگ اور سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی عمل سناوہ کی سڑکوں پر آبارہ کتوں کا راج برقرار ہے بازاروں اور گلی محلوں کو آبارہ کتوں نے اپنی عماجگاہ بنائی ہوئی ہے ریپورٹ کریں گے منیر حسین سناوہ اور گردروہ میں آبارہ کتوں کی بھرمار ہے بازار گلی محلے میں آبارہ کتوں نے اپنی عماجگاہ بنائی ہوئی ہے اور انتظامیہ خاموشی سے تماشائی بنی ہوئی ہے کئی مرتبہ سکول اور محلے کے بچوں کو کٹنے کے واقعات بھی روڈ ماہ ہو چکے ہیں لیکن انتظامیہ نے عماجگاہ کتوں کو تلف کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے کتوں کا راج ہے یہاں پہ کوئی بھی شہری محفوظ نہیں ہے یہاں پہ انتظامیہ بھی کوئی نوٹس نہیں لے رہی یہاں پہ انتظامیہ نوٹس لے کے عماجگاہ کتوں کو ختم کیا جائے اور ہر شہری کو محفوظ بنایا جائے ہم انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں شہریوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ عوارہ خطوں کو تلف کرنے کے لیے ٹھوس اقدام آکھیے جائیں پاک پتن میں بی ایس کلاسز کا اجرا نہ ہونے پر کالیش کے طلبہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا احتجاجی دھرنے میں طلبہ اور سبل سوسائیٹی کی قصیر دادات میں شرکت کی طلبہ نے مطالبہ کیا کہ کالیش میں بی ایس پروگرامز کا آغاز کیا جائے اور ایبننگ کلاسز کو بخال کیا جائے کالیش کے طالب علموں کو بس سروس اور ہاسٹل کی سہولت بھی مہیا کی جائے طلبہ کا مزید کہنا تھا کہ مایار تعلیم کو بہتر اور جدید تقاسوں سے ہمانگ کرنے کے لیے تمام ضروری اختامات کیے جائیں کندیاں کی رابطہ سڑکے ناکارہ ہو گئی جس کی وجہ سے حادثات روز کا معمول بن گئے ہیں امیر اکبر رپورٹ کریں گے کندیاں پپلا لنک روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار چلا آ رہا ہے کندیاں سے پپلا تک ایک انیس کلومیٹر روڈ کا بیشتر حصہ خص تحالی کا شکار ہے جس کی وجہ سے آئے روز حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں بارشوں کی وجہ سے روڈ کے کناروں پر کئی فٹ اہرے گڑے پڑ گئے ہیں جس کی وجہ سے قیمتی جانوں کا زیاں معمول بن چکا ہے اس کے علاوہ درجوں افراد معذوری کا شکار ہو چکے ہیں اہلے علاقہ نے ڈی سی میاں والی اور منسٹر جنگلات سردار محمد سبتین خان سے روڈ کی اثر نو تعمیر کا فوری مطالبہ کیا ہے امیر اکبر کلیار سچ نیوز گندیاں مظفر گڑ کی رابطہ سڑکے قصتہ خالی کا شکار ہو گئی شہنیوں کو عام درفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے علاقہ مکینوں نے حکومت سے سڑکوں کی مرمت کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے سمی اللہ رپورٹ کریں گے مزا فرگڑ کے بستی بھیمہ میں چار سو سے زیاد گھار ہیں جن کے گزرنے کے لیے وید ایک سڑک ہے جو عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے سڑک سے روزانہ طالبہ طالبات سمیت سینکل افراد کا گزر ہوتا ہے جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے علاقہ مکین عوامی نمیندو کے حلقہ سے عدم دلچسپی اور سہولیات کے عدم فرامی کے خلاف سرا پہ احتجاج بن گئے تقریباً اس سڑک کو بیس سال ہو گئے بنے ہوئے جب الیکشن نزدیک آتا ہے سر سب آ جاتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں ووٹ دو ہم یہ کام کریں گے ہم فلان کریں گے ہم فلان کریں گے ان کو ہم کامیاب جب کر دیتے ہیں ہماری بات ہی نہیں پوچھتے سڑک جیسی بنیادی سہولت سے محروم شہریوں نے حکومت سے سڑک بنانے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیو اللہ سچ نیوز مزفرگر برائی راست آپ کو لیے چلتے ہیں کوئیٹا جماعت اسلامی کے راخنما لیاقت پلوچ اور دیگر پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہونا چاہیے اور اس سے متسادم قانون سازی نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے پھر قیام پاکستان کے جو مقاصد ہیں دو قومی نظریہ ہے اس سے ایک کھلم کھلا انعراف ہے پاکستان کے عوام اقتصادی طور پر بدترین حالات سے دو چار ہیں عام سارفین بھی تاجر برادری بھی سنتکار طبقہ بھی اور پاکستان کا جو محنت کش طبقہ ہے وہ ایک شدید ابطریقی حالت میں ہے بجا یہی ہے کہ ان کو اس لائم کرنے کی بڑا ہے پشاور کے نواہی علاقہ مدرہ میں ٹارگٹ کلنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا نہ مالو موٹر ساکل سواروں کی فائرنگ سے پولیو ڈیوٹی سے باپسی پر ٹرافیک پولس اہلکار قتل کر دیا گیا عدنان شاہد اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کریں گے جی عدنان یہ پشاور کا علاقہ ہے مضافاتی جہاں پر ٹارگٹ کلنگ کا دوسرا واقعہ پیش آیا ہے ٹرافیک پولیو ساہلکار حبیب اللہ جو کہ وہ اپنے پولیو کے فرائیس پر اجام دے کر واپس گھر جا رہے تھے کہ نامعلوم موٹر ساکل سواروں کی جانے سے ان پر فائرنگ کی گئی اور فائرنگ کے نتیجے پر وہ موقع پر ہی جانباہ ہو گئے جب پولیس کو اجلا پی لیے پولیس اور ریسوٹیموں نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو پھیرے میں لے کر سٹرٹ آپریشن کر دیا ہے مگر تحاج ابھی تک کسی قسم کی گوئی بھی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں نہیں لائے گئی ریسوٹیموں کی جانے سے جو ہے جو جانباہ ٹرافیک پولیس الکار تھا اس کی جو جت سفاقی ہے اس کو پوزمارٹم کے لیے شکریہ اتن شاہد آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے مانا والا میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا نانبائیوں نے روٹی کے قیمتوں میں خودساختہ اضافہ کر دیا جس کے باعث قریب عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کا مانا اب انتخائی مشکل ہو گیا ہے میان شیر محمد زرگر رپورٹ کریں گے مانا والا میں مہنگائی نے لوگوں کی ہوش اڑا دیئے لوگوں کے گھروں کے چولے ٹھنڈے پر گئے مانا والا میں روٹی اور نان مہنگا کر کے لوگوں کے موں سے نوالا بھی چین لیا گیا نانبائیوں اور تندور مالکان نے ایک روزہ ہرتال کے بعد خود ہی ریٹ بیڑا دیئے سادہ نان اور روٹی دس روپے سے پندرہ روپے کر دی دوسری دارہ نانبائیوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے مہنگائی اتنی کر دی گئی ہے کہ نان تیار کرنے والی ایشیا خردنوش کی قیمتیں آسمانوں سے باتے کر رہی ہیں ہمیں مجبوراً نان مہنگا کرنا پر گیا ہے اور مہنگیا یتنی بڑھگی ہے کہ پہلے نان تھا دس روپے کا اب پندرہ روپے کا کر دی گیا ہے اور رہنڈی کسر تندور والوں نے نکال دی ہے تو پہلے روٹی بھی دس روپے کی تھی اب پندرہ روپے کی کر دی گیا ہے تو غریب اوام نہیں کھری سکتی خردنوش کی تمام چیزیں جن میں سبزیوں کے ریٹ پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں اضافہ ہوتے ہی کمالیا میں ٹرانسپوٹرز نے قرائے میں خودساختہ اضافہ کر دیا جس سے مسافر شدید پریشانی کا شکار ہے اسدراج پوتر پوچ کریں گے کمالیا میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد ٹرانسپوٹرز کی جانب سے قرائے میں منمانہ اضافہ کر دیا گیا ہے جس پر مسافر شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں مسافروں کا کہنا ہے کہ آئے دنوں قرائے میں اضافہ کر دیا جاتا ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دوسری جانب ٹرانسپوٹرز کا کہنا ہے کہ آئے دنوں اگرہ کی جانب سے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دی جاتا جس کے باعث قرائے میں اضافہ کرنا پڑتا ہے اگر قرائے نہ بڑھائیں تو خرچہ پورا کرنا مشکل ہو جائے گا جس سے ٹرانسپورٹرز کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اگر پٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی واقعہ ہو جائے تو قرائے میں کمی کی جا سکتی ہے ٹرانسپورٹرز نے حکومت وقت سے پٹرولی مسنوات کی بڑھتی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ پرانسپورٹرز کے ساتھ ساتھ مسافروں کو بھی رلیف میرسر آسکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اصد راجبوت ساچنیوز ٹی وی کمالیا مہنگائی کا توفان سب بہا لے گیا جہلم میں مرگی کی قیمت کی انچی اڑان نے شہریوں کو پریشان کر دیا مرگی کا گوش غریب اور متوسط طبقے سے بھی کوسو دور ہو گیا ہے بابر حسین رپورٹ کریں مہنگائی کا توفان ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا جہلم میں اس وقت چکن کی قیمت چار سو رپے کلو سے تجاوز کار چکی ہے جس سے غریب اور متوسط طبقہ چکن کے گوش سے بھی کوسو دور ہوتا جا رہا ہے سارے مرگی کا ریٹ چار سو رپے کلو اس ٹیم جا رہا ہے جو غریب آدمی کبھی کبھار مرگا کھا لیتا ہے اب وہ بھی وہی کھانے کا حاصل ہے سال کے سال کھایا کرے گا جو مرگی کا علاج آ رہے ہیں غریب آدمی کیا کھائے گا اس سے کمانا مشکل ہو گیا کھانا تو دور کی بات ہے ابھی یہ ریٹ دیکھیں چلے وہ تو چھوڑ دیں ہر چیز کا ریٹ بڑھ گئے چینی پتی ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا ہر چیز لینا مشکل نہیں ناممکن ہو گیا دوسری طرف دکاندار اپنا رونا روتے نظر آئے اگر چکن کی قیمت ایسے ہی بڑھتی رہی تو شہری چکن کو دیکھ دیکھ کر ہی گزارہ کریں گے حالیہ جو مرگی کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے اس سے شہری تو پرشان ہی پرشان ہے دکاندار بھی پرشان ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ماجن پر بھی بھرک پڑھ رہا ہے اور حکومت کی طرف سے جو ریلیف دینے کے وعدے ہیں وہ بہا ہوتے نظر نہیں آ رہے کیامرہ مین اسنینلی کے ساتھ بابا رسین بیرو چیف سچ نیوز جیلم سی ای او ہیلتھ نے ڈسٹریک ہیڈکوچر ہسپتال چکوال کا دورہ کیا انہوں نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کا معاینہ کیا اور مریضوں کی آیادت بھی کی ہے راجہ ساکھ پاباس رپورٹ کریں گے چیف ایگزیکٹیف آفیسر ڈسٹریک ہیلتھ آٹارٹی چکوال ڈاکٹر کاشیو ورک نے چار سمالنے کے بعد ڈسٹریک ہیڈکوچر ہسپتال چکوال کا دورہ کیا ایم ایس ڈی ایج کو چکوال ڈاکٹر مختار صلوخان نیازی نے ان کا استقبال کیا پی ای او ہیلتھ ڈاکٹر کاشیو ورک نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کا معاینہ کیا انہوں نے دورے کے دوران حاضری او پی ڈی ان سی ڈی کلینک ہیپٹریٹس کلینک کووڈ نائنٹین ویکسین سنٹر اور امرجنسی بلاک کا جائزہ لیا ہسپتال میں دی جانے والی سولیات اور عملے کی بروقت موجودگی کو سراہا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ عوام کی سولیات کی فرامی کو ہر دم یقینی بنایا جائے گا اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تمام تر ایس او پیز پر عمل کروایا جائے موقع پر ڈی ایم ایس ڈاکٹر امران جدون انچار ہیپٹریٹس کنٹرول پروگرام ڈاکٹر ارسلان جاکوب اور ڈی ایم ایس امرجنسی ڈاکٹر صدام بھی ان کے ہمراہ تھے کیمرٹیم کے ساتھ رجل ساکیب عباس بیرو چیف سیچ نیوز چیک پال چترال کی وادی میں پن بجلی گھر کا افتتاح کر دیا گیا جسے شہریوں کے چہرے خوشی سے کھیل اٹھے ہیں ریپورٹ کریں گے گلہا ماتفارو کی زلہ پر چترال میں شندور کے دامن میں واقعی نہایت دور افتادہ علاقہ وادی سور لاسپور میں ایک پن بجلی گھر کے فتح ہوا بجلی گھر کی تک میل سے علاقے کے لوگوں میں خوشی کے لہر دوڑ گئی کیونکہ اس پس ماندہ علاقے میں پہلی بار حکومت کی جانب سے بجلی فراہم کی گئی یہ بجلی گھر صوبائی مخمہ پیڈو یعنی پختنخواہ انرجی ڈیولپنٹ ایرگنیزیشن کی مالی تعاون سے مکمل ہوا جو چترال میں اس قسم کے چون چوٹے پر بجلی گھر بنا رہے ہیں ان بجلی گھروں کا ٹیکہ ایک کیا ریس پی کو دیا گیا تھا عقلیتی امور پر وزیراعلا خیبر پختنخواہ کے معامل خصوصی وزیر زدہ کی علاش نے اس بجلی گھر کیسے تا کیا ان کا کہنے کی صوبائی حکومت اجالوں کا یہ سفر جاری رکھے گا صوبائی حکومت جو ہماری پچھلے گورمنٹ تھی ہم نے چترال میں کوئی چون اس طرح کے مایکرو ہائیڈر سے تعمیر کی ہیں جو کیا بھی اپریشنل ہو چکے ہیں اور یہ دس آزار چھے سو اٹھا سٹھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے علاقے کی مزرک فنکاروں نے دفت بجا کر روایت موسیقی کا بھی مظاہرہ کیا اس موقع پر وزرزانہ سے بھی رہا نہیں گیا اور وہ بھی رنگ ورونک کے اس میدان میں کوت گئے اور روایتی کے لاش رقص کرتے ہوئے ان کی خوشی میں شریک ہوئے اس موقع پر ایک تقریبی ملاقعت ہوئی جس میں پورے بستی کے لوگوں نے شرکت کی علاقے کے لوگوں نے صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ ایک آرسپی کا بھی شکریہ جا کیا جن کی کوششوں سے ان کو اندیروں سے نکالا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ اس بجڈگر کی تکمیل سے ان کی بچوں کو تعلیم کے حصول میں بھی آسانی ہوگی اس پروکار تقریب میں کسیر تعداد میں علاقے کے لوگوں نے شرکت کی گلمت فاروقی سچ نیوز چترال شکر گھر میں بابا گروہ نانک کے جنم کے دن کی تین تقریبات منائی جائیں گی سکھ پرادری نے حکومت سے کرتارپور کوریڈور کو کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے سردار امیر سنگھ کا کہنا تھا کہ دنیا بھر سے سکھ سنگتے جنم دن کے تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے آ رہی ہیں علاقائی خبرنامے سے فلوقت اتنا ہی مزید خبر اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سچ ٹیوی ڈاٹ بی کے دیکھتے رہیے سچ نیوز موسیقی